بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوشحامدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں وزیر آزم عمران خان کٹ پتلی وزیر آزم نہیں وزیر آزم اشاروں پر چلنے والے وزیر آزم نہیں اس بات کا اطراف عمران خان صاحب کے دو بہت بڑے ناقدین نے کیا ہے یہ دونوں بہت بڑے صحافی بہت بڑے تجزیہ کار ہیں اور دونوں کا عمران خان صاحب سے ایک تعلق رہا ہے دونوں عمران خان صاحب کے کٹر اتنے کٹر ناقد ہیں کہ انہیں دشمنوں کی حد تک شمار کیا جاتا ہے ایک ہیں نجم سیٹی صاحب بہت بڑے صحافی ہیں دوسرے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت بڑے تجزیہ کار ہیں اور پھر عمران خان صاحب سے ان کا تعلق ان کی رشتداری بھی ہے نجم سیٹی صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک وی لاغ کیا ہے سیٹی صاحب نے اپنے اس وی لاغ میں جو اس وقت سچویشن ہے اپوزیشن جو اپنی مہم چلا رہی ہے اس مہم پر بات کی ہے کہ یہ مہم کیسی ہوگی کتنی کامیاب ہوگی یہ حکومت کے چھٹے کرے گی یا نہیں کرے گی کیا ہونے جا رہا ہے یہ تمام باتیں سیٹی صاحب نے کی ہیں اور سیٹی صاحب کو حکومت کی حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے یہ تمام باتیں کی ہیں نیازی صاحب نے وزیراعظم عمران خان کے کزن ہیں بہنوئی ہیں حسان نیازی کے والد ہیں اور الیکشن بھی لڑ چکے ہیں ایک وقت میں تو نیازی صاحب آپ رپورٹ کارڈ ان کو دیتے ہو دیکھتے ہیں حکومت کی جیو پر بیٹھ کر نیازی صاحب نے جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو شدید مشکلات کا شکار بتایا ہے اور نیازی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں دونوں نے عمران خان کی حکومت پر عمران خان کی حکمتیں بھی پر بات کی جو سچویشن ہے سچویشن نے پہلے بات کر لیتی ہے نجم سیٹھی صاحب کی نجم سیٹھی صاحب یہ بتا رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور تیاری کر رہی ہے اپوزیشن حکومت کے خلاف یہ جو پہلا میچ ہے گجرانوالا کا یہ بہت زوردار کھیلنا چاہتی ہے اور پورا زور لگا کر کھیلنا چاہتی ہے یہ بات میں نے بھی آپ سے کی تھی یہ بات نظر آ رہی ہے سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے کیا کرنا ہے سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے اپوزیشن کو روکے گی بھی اور نہیں بھی کچھ گرفتاریاں کر لے گی کچھ نہیں کرے گی کچھ گاڑیاں روک لے گی کچھ نہیں روکے گی تاکہ مکمل طور پر بلیم بھی نہ آئے کامیابی کو بھی اپوزیشن کی تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی کوشش کی جائے بہت بڑے جلسے کا تاثر زائل کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ ہم نے روکا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم مکمل طور پر روک دیں گے تو کمزوری ظاہر ہوگی سیٹھی صاحب نے یہ تو تمام تجزیہ کی ہے صورتحال کا سیٹھی صاحب نے ساتھ میں ایک بات کی ہے کہ اسٹابلشمنٹ نے اپوزیشن کو ایک پیغام دیا ہے یہ پیغام اپوزیشن کو ان کے بڑے رہنماؤں کو بھیجا گیا ہے کہ آپ ہمیں مت گھسیٹیں بیچ میں یا اسٹابلشمنٹ نے پہلے بھی بات کی کہا گیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں سیٹھی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو سمجھاتے ہیں عمران خان اپنی مرضی کرتے ہیں یاد رکھیے گا سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی چڑیا جو ہے وہ اڑ کر گئی ادھر ادھر خبر لے کر آئی اور یہ جو وزیر آزم عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ وزیر آزم آزاد کشمیر اور دیگر رہنماؤں پر مقدمے کا تو یہ بات درست ہو سکتی ہے لیکن سیٹھی صاحب کی چڑیا کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا تھا بالاخر مختلف لوگوں سے ہوتے ہوئے ان تک فون گیا تھا ممکن ہے نا پتا ہو لیکن عمران خان اوپوزیشن کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اسٹابلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان ہماری بات نہیں مانتا سیلیکٹڈ وزیر آزم ہماری بات نہیں مانتا جس اسٹابلشمنٹ کو سیٹھی صاحب میسٹابلشمنٹ لکھتے ہیں فرائیڈی ٹائمز میں اس میسٹابلشمنٹ کی بات عمران خان نہیں مانتا یہ سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں تو سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جو کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جنرل باجوا کے سطیفے کا معاملہ اور خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اپوزیشن سے نمٹنے کا معاملہ عمران خان نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے عمران خان جب کہتے ہیں کہ آئیس آئی کو پتا ہے میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں کتنا کام کر رہا ہوں تو عمران خان تو بالکل پپٹ ہے لیکن نجم سے یہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے پینتیس پنکچر کی بات کی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ اپوزیشن کو بتا رہی ہے ہم سمجھاتے ہیں عمران خان سمجھتا نہیں ہے سیڈی صاحب اس سے پہلے بھی عمران خان کے بارے میں یہ بتا چکے ہیں کہ عمران خان اسٹابلشمنٹ کی کچھ مزید ڈیمانڈز بھی ہیں حکومت پنجاب اور پنجاب کے حکمران سے متعلق بھی جنہیں عمران خان نہیں مانتا تو عمران خان کٹ پتلی نہیں ہے اس بات پہ سٹیمپ نجم سیٹھی صاحب خود لگا رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میچ ہے اپوزیشن کا یہ اتنا زوردار ہونے والا ہے کہ اس میچ میں یا تو اپوزیشن نہیں یا حکومت نہیں دونوں میں سے کوئی ایک جائے گا حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت برے حالات ہیں اس وقت مہنگائی کے بہت برے حالات ہیں گورننس کے بہت برے حالات ہیں فہاشی اوریانی کی بھی انہوں نے حالات برے کر دی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ نے جاوید حاشمی کو پیغام بھیجوایا ہے اس وقتی تمام لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے عمران خان کٹ پتلی ہے میاں نواز شریف لندن سے بیٹھ کر افواج پاکستان پر حملے کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن اس اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ بیچ میں سے ہٹ جائے مولانا فضل الرحمن کے عبدالغفور حیدری جنرل باجوا پر جنرل فیض حمید پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کرنے دو عمران خان کی حکومت چلنے دو حفیظ اللہ نیازی یہ کہتے ہیں عمران خان کے سب سے بڑے ناقد کہ اسٹابلشمنٹ جاوید حاشمی کو پیغامات بھیجوا رہی ہے اسٹابلشمنٹ عمران خان سے جان بھی چھوڑانا چاہتی ہے اسٹابلشمنٹ اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ان کے لئے بھی دردے سر ہے یہ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہنا ہے کہ عمران خان آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے احتجاج کے زور کو دیکھتے ہوئے ممکنہ طور پر یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اسیملیاں تحلیل کرے اور اس کے بعد کہے آؤ پھر ہو جائے مقابلہ تو عمران خان جو اپوزیشن کو یہ ٹک کر دے سکتا ہے عمران خان کے کزن عمران خان کے بہنوی حفیظ اللہ نیازی کے مطابق کہ وہ اپوزیشن سے کہے آ جاؤ پھر ہو جائے مقابلہ اتنی مہنگائی کے حالات میں اتنے برے حالات میں وہ عمران خان سیلیکٹڈ ہے وہ عمران خان سیلیکٹڈ ہے جس کے بارے میں اس وقت اسٹابلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا یہ بزدار کے بارے میں ہماری بات نہیں مانتا یہ اپوزیشن سے نمٹنے کے معاملے میں ہماری بات نہیں مانتا یہ نیب کے معاملات میں ہماری بات نہیں مانتا یہ اپنی مرضی کرتا ہے وہ عمران خان کٹ پتلی وزیرعظم ہے یہی اپوزیشن بھی کہتی ہے اور اکثر یہی بات حفظ اللہ نیازی بھی کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے ہمیں مت گھسیٹنا ہم نیوٹرل ہیں اپنی لڑائی آپ لڑ لو ہم بیچ میں نہیں پڑھیں گے اور عمران خان کو ہم سمجھا رہے ہیں عمران خان ہماری بات نہیں مان رہا تو ایک تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ عمران خان کے ناقدین نے کہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا حکم نہیں مان رہا اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہا عمران خان اپنی مرضی کر رہا ہے دوسرا عمران خان ہی کے ان ناقدین کے مطابق اس وقت عمران خان اپوزیشن سے لڑتے ہوئے یہ اعتماد رکھتا ہے کہ وہ اپوزیشن سے کہے آ جاؤ جلسے کرنے ہیں کر لو گجران والا جانا ہے کراچی جانا ہے کوئٹا جانا ہے ملتان جانا ہے لاہور میں جلسہ کرنا ہے کر لو جنہ سٹیڈیم میں کرنا ہے سیالکوٹ روڈ پہ کرنا ہے کر لو عمران خان اپوزیشن سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا دوبارہ مقابلہ کرنا ہے آؤ کر لو تو عمران خان میں اس وقت یہ اعتماد ہے کہ وہ مہنگائی کے ان بدترین حالات میں اس وقت جب لوگ عمران خان سے تنگ ہیں با قول اپوزیشن کے عمران خان یہ اعتماد رکھتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ مقابلہ کر لو دوبارہ انتخاب لڑ لیتے ہیں دوبارہ بیٹنگ پہ آؤ میں دوبارہ وال کرتا ہوں دوبارہ تمہیں میں پاویلین واپس بھیجنے کے لیے تیار ہوں عمران خان صاحب کی کابینہ کے اہم رکن کا آف تر ریکارڈ یہ بتانا ہے ابھی ایک تقریب میں لاہور میں کچھ صحافیوں سے آخر میں گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو یہ اعتماد لوگوں نے دیا ہے عمران خان کو یہ اعتماد بعض آزاد ذرائع نے اپنی رائے کے ساتھ دیا ہے کہ عمران خان کو بتایا گیا ہے چوئس ہے میاں نواز شریف جو جھوڑ بول کر لندن چلے گئے چوئس ہے آصف علی زرداری اس کی پارٹی اور آصف علی زرداری کا بیٹا اور حکومت سندھ کی کارکردگی یا چوئس ہے عمران خان عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ اب بھی لوگوں کی نظر میں بہتر چوئس عمران خان ہے اس لیے عمران خان میں یہ اعتماد موجود ہے میں اس رائے سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں لیکن عمران خان کو اس فائنل بیٹل کے لیے اپنے کارڈز نہ صرف بہترین انداز میں کھیلنے ہوں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو ہر حال میں ہر حال میں ہر حال میں اس مہنگائی کو لگان ڈالنا ہوگی ورنہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ کر بھی سکتی ہے کامیاب ہو بھی سکتی ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی بی لوگ پہ ملتے ہیں